السلام علیکم پاکستان کے یعنی ہمارے نئے چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اجتہادی صلاحیتوں میں بہت سے لوگوں کو تعمل ہے ان کے فیصلے کہیں انتظامی حدود کو چھونے لگتے ہیں اور کبھی سیاسی نتائج پیدا کرتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں خدا لگتی بات ہے کہ میں کوئی ماہر قانون نہیں اور اس پر تھانے کچہری کا خوف بھی غریب دہاتی کی طرح رگ رگ میں سرائط کیے ہوئے ہیں پھر بھی اپنے نئے چیف جسٹس کی قانونی محارت کی کوئی مثال دوں تو وہ شاید ایک ندر اور باہر ڈرائیور کی ہو ایسا ڈرائیور جو موٹر ویک کی سڑک پر بنی دو پیلی لکیروں کے درمیان ہی گاڑی چلا رہا ہے مگر نہائیت تیز رفتاری سے اور لہریے دار انداز میں گاڑی کبھی کنکریٹ کی اس دیوار کے پاس آتی ہے جو آنے جانے والی سڑکوں کو جدا کرتی ہے اور کبھی اس جنگلے کے پاس جو سڑک کے بائے جانب لگا ہوتا ہے اس گاڑی میں بیٹنے والے کا حال تو جو ہوتا ہوگا اس بارے میں تو کوئی کیا کہے مگر میرے جیسے کمزور دل گاڑی کو کرتب کیسے انداز میں چلتے دیکھ کر ہی دہل جاتے ہیں ایسا ڈرائیور حادثے سے بچ جائے تو اپنے کرتب دکھا کر گاڑی سے اترتے ہوئے جس فاتحانہ شان سے خوف سے ہانپتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہے مجھے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مسکراہت بھی کچھ ایسی ہی لگتی ہے فاتحانہ جارہانہ آلمانہ آدلانہ اور کچھ معصوبانہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا خیال ہے کہ انہیں دو ہزار اٹھارہ میں ہونے والے فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ لکھنے پر ملک کے طاقتوروں نے نشانے پر رکھ لیا پاکستان کے حالات میں جناب جسٹس کی بات وزن سے خالی نہیں لیکن فیض آباد والے معاملے میں عدالتی فیصلہ بزاتے خود کئی سوالات اٹھا دیتا ہے مثلا یہ کہ کیا کسی بھی عدالت کو ایک حجوم جلوس یا دھرنے کے خلاف فیصلہ کرنا چاہیے ایسی کسی کاروائی سے دوسرے لوگوں کی نقل و حرقت میں خلل پڑتا ہو تو عدالت انتظامیہ کو اقدامات کا حکم دیتی ہے مگر اس کے محرکات کا سراغ لگانے کی کوشش نہیں کرتی کیا جناب قاضی فائز عیسیٰ اس معاملے میں توازن تلاش کرتے ہوئے کہیں دور تو نہیں نکل گئے تھے کیا عدالت کو کسی سیاسی احتجاج میں آگے بڑھ کر انتظامی معاملات کو ہاتھ میں لے کر مخصوص افسروں کے خلاف کاروائیوں کی سفارش کرنا چاہیے یہ سب ایسے سوالات ہیں جو کسی جج کی طبعہ آزاد پر گرہ گزر سکتے ہیں اور وہ دستور کے آرٹیکل ایک سو ستاسی کا حوالہ بھی دے سکتا ہے کہ سپریم کورٹ انصاف کے حصول کے لیے کہیں تک بھی جا سکتی ہے مگر یہی آرٹیکل دستور اور قانون کے اندر رہنے کی شرط بھی لگاتا ہے خیر یہ معاملہ طوفان کی طرح گزر گیا مگر اپنے پیچھے کئی سوال چھوڑ گیا دوہزار اٹھارہ میں عمران خان کی حکومت بنی تو اگلے برس ہی جناب جسس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک ریفرنس حکومت کی طرف سے آیا جس میں ان پر بیرون ملک خریدی گئی جائدادوں کا حساب واجب قرار دیا گیا تھا یہ معاملہ بھی کنارے لگ گیا مگر کنارے لگتے لگتے قانون کی کشتی کئی بار بری طرح ڈول گئی ہمارے آج کے چیف سرسس نے ریفرنس بھیجنے والوں سے بھی وہی سوالات پوچھنا شروع کر دیئے جو ریفرنس کے ذریعے ان سے پوچھا گئے تھے اس بابت کئی خطوط لکھے گئے عدالتوں میں کئی پیشیاں ہوئیں اس میں کچھ ایسا بھی کہا گیا جو نہ کہا جاتا تو اچھا تھا انہوں نے حکمران سیاستدانوں سے بطور جج نہیں بلکہ بطور مدعی مقدمہ وہ سوالات پوچھے کہ سیاستدان ان کے جواب دیتے تو معاملات کہیں زیادہ خراب ہو جاتے بہرحال جو کچھ ہوا ماضی کا حصہ ہو گیا ان کے خلاف ریفرنس کے فیصلوں سے ہی جسٹس عمر عطاب بندیال کے ساتھ ان کے تعلقات کی خرابی ہوئی اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ سپریم کورٹ میں بندیال گروپ اور فائز عیسیٰ گروپ کی بازگشت سنائی دینے لگی اس معاملے میں یہ بھی ہوا کہ ہمارے تازہ وارد چیف جسٹس کو کچھ صحافیوں کی کمک بھی مل گئی جو جسٹس عمر عطاب بندیال کی دستار کو قلمی چاند ماری کا نشانہ بنانا شروع ہو گئے بہرحال ریفرنس والا قصہ تمام تو ہو گیا مگر قلم کوبی کا سلسلہ اب تک جاری ہے دوہزار اکیس میں حکومت کی طرف سے عراقین قومی اسمبلی کو پچاس پچاس کروڑ کے فنڈز ترقیاتی سکیموں کے لیے ملے تو یہ معاملہ بھی عدالت تک پہنچ گیا اس کی سماعت کے دوران عدالتی تاریخ کا ایک نادر واقعہ پیش آیا ہوا یوں کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بینچ پر ہوتے ہوئے اپنے موبائل پر موصول ہونے والی ایک دستاویز بھری عدالت میں پیش کر دی جو ممکنہ طور پر حکومت کے خلاف استعمال ہو سکتی تھی بینچ پر بیٹھے دیگر جج ساہبان حیرت زدہ ہو گئے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جج ہیں مدعی ہیں یا گواہ ہیں بہرحال اس طرز عمل کے پیش نظر جسٹس قلزار نے فیسٹے میں لکھ ڈالا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وزیر آزم یعنی عمران خان کے خلاف مقدمات نہ سنیں اس فیسٹے کے جواب میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی ایک نوٹ لکھا جس کے آغاز میں ہی عمران خان کے ایک بیان کو دستور کی بظاہر خلاف برجی قرار دیا گیا یہ اعتراف کیا گیا کہ انہیں ویٹس ایپ پر ایک دستاویز نامعلوم ذرائع سے محصول ہوئی تھی پوری فساحت سے بیان کیا گیا کہ شکایت اور شکایت کنندہ کے کیا معنی ہیں یہ فیصلہ اتنا بلیغ تھا کہ اس نے ساری صورتحالی واضح کر ڈالی دوہزار تئیس میں جب دو صوبوں کی اسمبلیاں ٹوٹیں تو ان کے الیکشن میں تاخیر پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا جب یہ سمات چل رہی تھی تو اسی دوران بینچ پر نہ ہونے کے باوجود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کسی دوسرے کیس میں سپریم کورٹ کو ہی از خود نوٹس کے تحت چلنے والے مقدمات کی سمات سے روکنے کا فیصلہ دے دیا حیرت انگیز بات ہے کہ یہ کیس پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے دو اسمبلیوں کے سپیکروں نے بھی داہر کا رکھا تھا جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس متوازی اجتہاد کا اصول قانون کی روشنی میں کیا جواز ہو سکتا ہے اس پر روشنی ڈالنے کے لیے ضروری حمد و لیاقت سے یہ فیدوی محروم ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے خاندانی پسمنظر اپنے طرز عمل، طرز عدالت اور طرز گفتگو کی وجہ سے شہرت یافتہ ہیں وہ اتنے ذہین ہیں کہ منطق کا فولاد بھی ان کے دلائل کے سامنے موم ہو جاتا ہے ان کے دلائل کی قوت کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا آپ دستور کی پچاسویں سالگیرہ کے لیے برپا ہونے والے کنونشن میں شریک ہوئے یہ کنونشن تقریباً اسمبلی کے اجلاس کی طرح چلایا جا رہا تھا آپ وہاں تحریک انصاف مخالف سیاستدانوں کے جھرمٹ میں بیٹھے اور تقریب بھی فرمائی جب چند لوگوں نے احتراز کیا تو ایسی وضاحت فرمائی جو کسی ذہن رسا کو نہ بچھوئے تو چاہنے والوں کے دل میں تو ضرور اتر جائیں آپ کو پاکستان کے شاید پہلے منصف ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ کی تقریر و گفتگو ٹی وی چینلوں نے پرہ راست دکھائی ایک سعادت مند بیٹے کی طرح آپ نے اپنے والد ماجد کے بارے میں انٹرویو بھی دیا آپ کا کہا ہر لفظ جتنی قانونی اہمیت رکھتا ہے اتنی ہی عوامی دلچسپی کا حامل بھی ہوتا ہے آپ کی قادر الکلامی میرے جیسے پرانی سوچ کے حامل قانون پسند کو کچھ دھرا دیتی ہے مگر بہرحال اچھی گفتگو کا لطف میں ضرور اٹھاتا ہوں جناب جسٹس قاضی فائزیسا اب پاکستان کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے اپنے عہدے کا جو حلف اٹھایا ہے اس کے آخری الفاظ ہیں میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و ریائت اور بلا رغبت و آنات قانون کے مطابق انصاف کروں گا دلچسپ بات ہے کہ یہ حلف یوں تو ہر جج اٹھاتا ہے مگر چیف جسٹس کو دو بار اٹھانا پڑتا ہے گویا جناب جسٹس قاضی فائزیسا نے پاکستان کو دوبارہ یقین دلایا ہے کہ وہ بہر صورت قانون کے مطابق انصاف کریں گے اس حلف کے ساتھ ہی وہ پچیس کروڑ پاکستانیوں کے حقوق کے زامن بھی ہو گئے ہیں ان پچیس کروڑ پاکستانیوں میں ایک شخص عمران خان بھی ہے جو پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں تادم گفتگو اٹک جیل میں قید ہیں حلف کے اعتبار سے اب ان کے حقوق بھی چیف جسٹس آف پاکستان کی نگرانی میں آ گئے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا بہت جلد ساری دنیا کو پتا چل جائے گا عمران خان کے ساتھ کچھ دیگر قانونی سوال بھی جڑے ہیں جو اپنی اصل میں تو ہر آدمی کے ساتھ جڑے ہیں مگر ان کا سیاسی موقف بھی یہی ہے تو ان سوالوں پر سیاسی ہونے کی تحمد بھی لگائی جا سکتی ہے مثلا سپریم کورٹ نے چودہ مائی دو ہزار تیس کو پنجاب میں الیکشن کرانے کا حکم دیا تھا جو اس وقت کی حکومت نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا کیا سابقہ حکومت کے کارپردازوں کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی ہوگی پاکستان کا دستور اسمبلی کی تحلیل کے بعد نوے دن کے اندر عام انتخابات کا کہتا ہے اب پاکستان میں کوئی بھی اسمبلی باقی نہیں تو کیا نوے دن میں الیکشن ہو جائیں گے ایک گفتگو میں جناب چیف جسٹس نے فرمایا تھا کہ یہ اختیار الیکشن کمیشن کا ہے تو کیا الیکشن کمیشن کا یہ اختیار لا متناہی سمجھا جائے کیا الیکشن کمیشن نوے دن کو نوے سال بھی بنا سکتا ہے ان سوالوں کے علاوہ ایک اہم ترین سوال جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے ہوگا کہ سپریم کورٹ کا تحکم دوبارہ کیسے بحل کیا جائے سپریم کورٹ کو اثر نو متحد کرنا بھی ان کی قائدانہ صلاحیتوں کا انتہان ہوگا ہمیں امید کرنی چاہیے کہ قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کے ایسے چیف جسٹس ہوں گے جن کے دور میں عمران خان تک سبی کی جان مال اور عبرو کی زمانت ملے گی دعا ہے کہ جناب علی اپنے نام کے مصداق ہوں پاکستان میں قانون حقوق انسانی اور انصاف کے مردے کو قم بزن اللہ کہیں اور وہ دوبارہ زندگی کے درجے پر فائز ہو جائیں یہ امید اس لیے ہے کہ اب ہم عدالت کے دور فائز عیسیٰ میں داخل ہو چکے ہیں والسلام